جب بڑا مشہور و معروف تاریخ کا واقعہ ہے آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا دسیو مرتبہ سنا ہوگا پڑھا بھی ہوگا نادر شاہ دورانی کا جو واقعہ بادشاہ تھا اب شاری بھی کہا جاتا ہے ایران کے اندر جو مشہد و مقدس میں جس کی قبر ہے بادشاہ تھا جس نے برسغیر پہ حملہ ہندوستان پہ حملہ کیا تھا اور تقصیتہ وغیرہ سب کچھ دیکھے گیا وہ مانتا نہیں تھا کسی بھی چیز کو اہلِ بیت کو نہیں مانتا تھا امامِ رضا علیہ السلام کے اس نے صرف روزے کو دیکھا تھا جب دیکھا تو اس نے دیکھنے کے بعد کہا یہ کس کا روزہ ہے تو لوگوں نے کہا کہ یہ آلِ محمد میں سے ہیں ان کا نام علی ہے ان کے والد کا نام موسیٰ ہے اور ان کا لقب الرضا ہے کہا کہ صرف روزے کو دیکھ رہا ہوں تو حیبت تاریخ ہو رہی ہے دیکھ رہا ہوں تو ایک حیبت تاریخ ہو رہی ہے میں ذرا اندر جا کے دیکھنا چاہتا ہوں زیارت کرنا چاہتا ہوں تو وہ کہا کہ کوئی آدابِ زیارت بتا دے میں تو مانتا نہیں ہوں کہ کیا آداب ہیں کچھ علماء نے کہا کہ بھی آپ غسلِ زیارت کریں اور زیارت پڑھیں اس نے دخول پڑھیں پھر اندر جائیں تو ٹھیک ہے اندر آیا ذریع پہ دیکھا کہا کہ واقعا آج پہلی مرتبہ محسوس ہوا کہ اس امت کے اندر آلِ محمد کا کوئی مقابلہ نہیں ہے یہ آلِ محمد آلِ محمد ہیں لیکن اس نے ذریع پہ ہاتھ رکھنے کے بعد ایک جملہ کہا کہا کہ اے آلِ موسیٰ رضا کوئی امکان نہیں ہے کہ میں ہندوستان جیسے ملک کو فضا کر پاؤں بہت بڑا ملک ہے بہت بڑی طاقت ہے لیکن اگر جیت گیا تو جو کچھ لاؤں گا آپ کی بارگاہ میں حدیعہ کر جاؤں گا آج تک امام کی خزانے میں تخت تاؤس اور ناجانے کیا کچھ جواہرات موجود ہیں سب کے سب ناظر شاہ نے امام کی بارگاہ کے اندر پیش کیے تھے اس کے فوراں بعد وہ نجف اشرف گیا اور اس نے کہا کہ میں یہاں پہ زیارت کرنا جاتا ہوں سب سے لوگ سننا چاہ رہے ہیں جب وہ نجف اشرف پہنچا تو اس نے فوراں سوال کیا اپنے گھوڑے پہ سوار تھا کہ میں گھوڑے پہ سوار جاؤں زیارت کے لیے یا میں گھوڑے سے اتر جاؤں تو اب کچھ لوگ مولا کے چاہنے والے تھے کچھ میں نے کچھ نہیں کہا ہے تو کچھ چاہنے والے تھے بہر ہالا پ говорю انہوں نے کہا کہ نہیں آپ گھوڑے سے اتر جائیں کچھ نے کہا کہ نہیں آپ گھوڑے پہ سوار جائیں تو کہا کہ نہیں اختلاف کیوں ہے آپ لوگوں میں تو ایک نے کہا کہ بھی وہ بادشاہ تھے وہ اپنے زمانے میں خلیفہ تھے اب وہ انتقال کر گئے ہیں شہید ہو گئے ہیں اب آپ ابھی بھی بادشاہ ہیں تو اگ گھوڑے پہ سوار جاؤ اس نے کہا نہیں اب جب اختلاف ہو گیا ہے تو قرآن کھولو جو قرآن کی فعل مجھے بتائے گی تفاول بالقرآن کر لیا جائے قرآن سے سخارہ کر لیا جائے جو قرآن کہے گا اسی پہ عمل کروں گا تو ایک مطبع اس نے ایک عالم کو بہت مانتا تھا کہ ذرا وضو کر کے فوراں میرے لئے قرآن کھولے انہوں نے قرآن کھولا تو آیت نکلی فَخْلَ نَعْلَيْكَ يَا مُوسَى اِنَّكَا بِوَادِ الْمُقَدَّسِتُوَا اے موسیٰ تم وادی مقدس میں آگئے ہو جوتے اتار دو اپنے نالین اتار دو بس جیسی آیت نکلی فوراں نادر شاہ اپنے گھوڑے سے اترا کہا کہ گھوڑے پہ سوار تھا یہ آیت نکلی ہے پھر کہنے لگا کہ نہیں یہ تو حضرت موسیٰ سے کہا ہے کہ اپنے نالین اتار دو جوتے اتارے کہا اتنا کافی نہیں ہے وہ نبی تھے میں ایک گناہگار ہوں انہیں کہا گیا ہے یہ قرآن کی آئیت تو اس نے ایک جملہ کہا کہا میرے گلے میں ایک زنجیر ڈالو اور میں زمین پہ آ جاؤں گا ہاتھ بنا کے چلوں گا بس علی کی بارگاہ میں جا کے باندھ دینا اور کہنا یا علی آپ کا ایک جانور ملنے کے لیے آیا ہے ممبر کہتا رہا میں نے لفظ نے کہا تھا کہ کوئی محسوس نہ کرے کہ میں نے توہن کیا اور اس نے کہا کہ یا علی آپ کا ایک جانور آپ کی بارگاہ میں آیا کر قبول کریں جیسے ہی پہنچا اس نے زیارت کی بہت رویا جب باہر نکلا اس نے ایک سہن ہے مولا کے باب توسری جہاں پہ ہے وقت گزارا ہے وہاں پہ نے دیکھا کہ بہت سے لوگ زمین پہ بیٹھے ہیں کسی کے آنکھ نہیں ہیں کسی کے ہاتھ نہیں ہیں مختلف لوگ جو ہیں معذور کہ یہ کون لوگ ہیں کا شفاہ لینے آئیں کمنٹ سے ملنا چاہتا ہوں ہادی کون ہوتا ہے ہدایت کیا ہے ان سب چیزوں میں عقیدت کس حد تک ضروری ہے اس بات کو پیش کر رہا ہوں آئیں آپ پوچھا کبھی کیا بات ہے کتنے عقیدت سے بیٹھے ہو کہ میری آنکھیں نہیں ہیں چھے مہینے سے بیٹھا ہوں کہ اب تک شفاہ نہیں ملی کہ نہیں دوسرے سے پوچھا کیا بات ہے کہ میرا پاؤں خراب ہو گیا معذور ہو گیا ہوں کہ پھر کہ آٹھ مہینے سے بیٹھا ہوں کہ شفاہ نہیں ملی کہ نہیں سب سے پوچھتا رہا کہ اتنے اتنے مہینوں سے بیٹھے ہو کہ سارے حرم کے دروازے بند کر دو اور سے سنیے گا کہ حرم کے سارے دروازے بند کر دو اور اس نے کھڑ ہو کے اعلان کیا کہ کل صبح فجر تک کا وقت دے رہا ہوں جو جو شفا پا جائے گا گھر چلا جائے اور جسے شفا نہ ملی میں اپنے تلوار سے اس کی گردن کاٹ دوں گا بس یہ اعلان کیا سب چیخیں مار مار کے رونے لگے کہ مولا آپ کے حرم میں آئے تھے یہ بین تا سخت دل آدمی ہے سب کو مار دے گا صبح اٹھے اس نے کہا ایک ایک آدمی کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا کسے شفا ملی کسے نہیں ملی جسے دیکھتا تھا شفایاب تھا جسے دیکھتا تھا شفایاب تھا وقت نہیں ہے وقت نہیں ہے جسے دیکھتا تھا شفایاب تھا جو بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ تیری آنکھیں کیسے آگئیں کہ مجھے نہیں معلوم چھ مہینے سے بیٹھا تھا آج رات آنکھیں ملی سب شفایاب ہو گئے سب چلے گئے اس کے لوگوں نے پوچھا یہ سب شفایاب کیسے ہو گئے اتنے مہینوں سے بیٹھے تھے کہ علی دینا نہیں بھولے تھے یہ مانگنا بھول گئے تھے ماشاءاللہ کہ علی دینا نہیں بھولے تھے یہ مانگنا بھول گئے تھے میں نے ایک رات میں سمجھا دیا جب جان پہ بنتی ہے تو مانگنا آ جاتا ہے کہ جب جان پہ بنی تو ہر ایک مانگنا سیکھ گیا